دوسرے بھائی نے کہا تم سے بات نہیں کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہا کہ تم سے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے دیکھئے ذرا تم سے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سوالیہ نشان اُبرا کہ بھلا مجھ سے کیا ڈر لگتا ہے بقول تمہارے میرے پاس تو سواری کا جانور بھی نہیں تو مجھ سے کیا ڈر لگتا ہے تو اس نے کہا کہ ڈر دو بات کا ایک تو یہ کہ اگر تم نبی ہو تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اگر تم نبی ہو اور اگر تم نبی نہیں ہو تو ہم جھوٹے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے دیکھئے بدماشی اور مکاری اس میں کون سی بات اس نے مانی اور کون سی بات کا انکار کیا ایسا پرپیچ صفاق چھوٹا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اب ان تینوں بھائیوں نے اشارہ کیا کہ ہم لوگوں نے تو اس کی بات نہیں سنا تم لوگ علاج کرو سوسائٹی والے تو سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں ہم تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی بھی لنچنگ ہوئی تھی تو لنچنگ سے گھبڑایا مت کرو ہر سچے آدمی کی لنچنگ ہوگی چھوٹوں کے لیے سچوں کے پا سچوں کے واسطے صرف ایک ہتھیار ہے وہ ہے لنچنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بھائیوں کے دربار سے باہر نکلے اور مزاق اڑنا اور ہیٹا پھیکنا اور کنکڑی پھیکنا شروع ہو گیا سرکار دوالب کو چاروں طرف سے گھیر کر کے مارنے کی کوشش ہوئی کنکڑی ماری جاری ہے مزاق اڑا جارا ہے کھیل ٹھائرا نتیجے میں جتنی چوٹ لگ جائے اور اس وقت ایک امتی ساتھ ہے زید بن حارسان دو جوان ہیں آپ کے سامنے مثال بنانے پر ایک جوانوں کا پورا جتھا ہے جو طائف میں نبی پر ہیٹا برسا رہا ہے اور ایک اکیلا جوان ہے جو نبی کو غور سے دیکھ رہا کہ ساتھ نبی پر اس طرح کا حملہ ہم کیا کر سکتے ہیں جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا روایت آتی ہے کہ زید بن حارسان نے پیسلہ لیا کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ نبی کے چاروں طرف ہم رقص کرتے رہے ہیں نبی بیچ میں تھے اور زید بن حارسان رقص کر رہے تھے ابھی دہنے تھے ابھی بائیں آئے ابھی پیچھے آئے ابھی آگے آئے بس ایسے ایسے نبی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں کہہے کے لیے کہ ادھر کی کنکڑی بھی ہم کو لگ جائے ادھر کی کنکڑی بھی ہم کو لگ جائے ادھر کی بھی ہم کو لگ جائے نبی کو کنکڑی نہ لگ سکے کنکڑیاں تو بچا دی اسی فیصد بچا دی لیکن بیس فیصد نبی کو لگ ہی گئی لیکن میں یہ سنانے کے لیے آپ کو واقعہ نہیں لیا سنانا کچھ اور تھا نبی کی جوتی سر پہ رکھنے کو جو مل جائے ہمارے لیے کیا حیثیت ہے اس کی نبی کی جوتی نبی کے مبارک خون سے سن گئی اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا جب اندھیرہ ہوا حضور نظر نہیں آنے لگے تب مزاق کرنے والے اور چوٹ پہنچانے والے مجبوراں ہٹے چلو ہٹو اب اندھیرہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ ایک انگور کے باغ میں پناہ لینے کو بیٹھے ذرا رکھے کہتے ہیں کہ جیبرائیل آگئے ایک روایت میں ہے کہ ملک الجبال آگئے پہاڑوں کے فرشتے آگئے اور آکے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے یہ جو طائف ہے طائف یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہے ہل اسٹیشن ہے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے درمیان کی وادی طائف کہلاتی ہے یا رسول اللہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اشارہ کریں اور ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیتے ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں پیچ کی ساری وادی تاریخ کے جھروکے میں کہیں گم ہو جائے اللہ تعالی نے بھیجا تھا اللہ کا حکم تھا نبی کو صرف اشارہ کرنا تھا حکم تو نافذ ہو چکا تھا صرف حضور پاک علیہ السلام کی اس میں مصبت اشارے کی دیر کہ سرکار دوالوں کہتے ہیں جیسا اللہ تعالی نے کہا لیکن وہاں پہ سمجھ میں آیا کہ نبی کا کریکٹر کیا ہے اور نبی کا کردار کیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مفہوم کیا ہے ذرا غور کیجئے گا کہ ایک تو یہ ہوتا کہ حضور کہہ دیتا ہے کہ ملا دو یہ کمبخت اس قوم نے اپنے نبی کا خون بہا دیا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے بلا قصور مارا ہے بلا مطلب مارا ہے دوسرا یہ کہا جا سکتا تھا کہ نہیں نہیں ہم معاف کرتے ہیں اے اللہ تو بھی ان کو معاف کرتے نہ سزادی نہ معافی مانی تو کیا کیا دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے انبیاء کی تاریخ میں بھی نظیر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدہ قومی اللہم اہدہ قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوا اے میرے پروردگار ان کو ہدایت دے دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوا اس لیے کہ یہ جس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں اس کو پہچانتے نہیں ہیں اگر یہ پہچانتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے اے اللہ پاک ان کو سزا نہیں دینا ہے ان کو پہچانتے دینا ہے تاکہ یہ پہچان سکے کہ کس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے جس کردار کو سننا انسانیت کی میراج ہے ایسے رسول پر آج انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پہلے کرٹیسائز کرنے والے نہیں ہیں ان سے پہلے جو کرٹیسزم ہوا ہے کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں اور سمجھیں کہ کرٹیسائز تو کرٹیسائز جس نے گھا تک جان لے وہا حملہ کیا اس کے ساتھ بھی نبی نے کیا کیا اس کو تو جان لو پہلے اس کے بعد جو بولنا ہو بولنا اب تو یہ ایک روخ پورا ہوگی اب دوسرے روخ کی طرف ہم لوگ بڑھے ہیں اور دوسرے روخ کی طرف بڑھنے کے لیے صوفیہ کا کردار تو چلیئے پہلے سب کے صوفی سے ایک مثال لیتے ہیں ابو ذر غفاری کا اپنے نام سنا ہوگا مشہور صحابی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی رحمت ان پر برسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک لینڈ مارک واقعہ سنگ مل واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ صوفی سمجھ میں آئے کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ دنوں کے بعد پچاس سال گزر گئے ہوں چالیس سال گزر گئے ہوں یا مان کے چلیئے کہ شاید تیس سال گزرے ہوں تیس سال گزر گیا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ حضور کو دیکھتے ہیں حضور کو دیکھتے ہیں تو حضور کو کیسے دیکھیں تو پھر یہ تمنہ جاگتی ہے کہ حضور کو نہیں دیکھا تو جس نے حضور کو دیکھا اس کو تو دیکھیں تو پتہ کرتے ہیں کون کون حیات سے ہیں کون کون موجود ہیں تب تک صحابے اکرام کی بہت بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو ایک نوجوانوں کا ایک جتھا ہے دو تین تین نوجوان تیار ہوئے کہ چلو صحابیوں کو کھو جا جا ان کی زیارت کی جائے ان سے بات کی جائے ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے فسٹ ہینڈ اسلام حاصل کیا ہے ذرا دیکھیں تو کہ اسلام ان کے پاس کس حالت میں کیسا آئے پتہ چلا کہ ابو ذر حیات ہیں ابو ذر غفاری کہاں ملے گی معلوم ہے کہ وہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو گاؤں میں چلے گئے ہیں فلاں گاؤں میں کہیں پر ہیں یہ تین دیوانے ان کو کھوجنے والے کھوچ چلے کھوچ چلے یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے سفر پہ سفر کھوچ تلاش میں کہیں ملے نہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شہرت سے دور بھاگنے والے امارت سے دور بھاگنے والے گم نامی میں جینے والے فقر و فاقہ اور درویشی کے امام اپنے وقت کے خموشی کے ساتھ کنارے رہنے والے دنیا سے دور آدمی سے دور آبادی سے دور کنارے اپنا ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم کی جو ذات انہوں نے دیکھی تھی اس مستی کے لیے کسی اور کی رفاقب کی ضرورت نہیں تھی تو ابو ذر غفاری کو کھوجنا بھی آثار نہیں یہاں گئے تو معلوم بک یہاں تھے تو یہاں پتہ نہیں کہاں گئے وہاں گئے تو معلوم بک یہاں سے بھی کہیں چلے گئے کھوجتے کھوجتے ایک دن ان لوگوں کو پتا چلا کہہے ہیں وہ سامنے جو کھیت نظر آرہا ہے خجوروں کا باغ نظر آرہا اس میں آگے جا کے ایک کنوہ ہے اور وہ کنوہ کے پاس جو ایک آدمی کھڑے ہوئے نظر آرہا ہے جو پانی بھر رہا ہے وہی ہیں ابو ذر وہی ابو ذر ہیں انہی کا نام ابو ذر ہے اب تو ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ آج ابو ذر سے ملاقات ہو جائے گی تینوں دوڑ چلے تیزی کے ساتھ دوڑے ہپ گئے دوڑتے دوڑتے تھک گئے دو تو ازار رک گئے سانس لینے ایک اور تیزی سے آگے پڑ گئے ایک بڑھا آگے اور ادھر کیا کر رہے تھے ابو ذر موئے سے پانی نکالتے اور ایک چھوٹا سا کھیت کے کنارے خجور کے باگ کے کنارے ایک بڑھا بنا رکھا تھا جس میں پانی بھرتے تھے اور جب وہ پانی سے پورا بھر جاتا وہ حوز نمہ مٹی کا تو پھر اس سے نالی کا مو کھول دیتے اور جدھر پانی لے جانا ہوتا ادھر لے جاتے تو پانی بھر بھر کے بھر بھر کے اس حوز کو بھر رہے تھے موہ گہرا ہوتا تھا پانی نکال کے حوز میں لائے جاتا تھا اور مٹی کے حوز سے پھر جدھر چاہتے ادھر لے جاتے یہ جو دیوانہ دیکھنے کی مستی میں تھا اس کو خیال نہیں رہا کہ ابو ذر کیا کر رہے ہیں یہ تو حضرت ابو ذر کو چھونے کے لیے کہ نبی کو نہ چھو سکے تو نبی کے چھونے والے کو تو چھولیں اتنا تیزی میں آگے بڑھا کہ اس کو خیال نہیں رہا اور پانی کی موڈیر اس کے پیر سے ٹوٹ پانی کی موڈیر جو ٹوٹی تو پانی بہا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی محنت سے پانی جمع کرنے والے کو کتنا غصہ آگئے گا اتنا چلال آیا اتنا غصہ آیا کری کن ہے بھائی یہ ایک کون لگا آگیا یہ نوجوان اس کو ذرا شعور نہیں ہے کہ اتنی محنت سے پانی جمع کیا پانی کا لیول بہت نیچا تھا بڑی مشکل سے ایک دول پانی آتا تھا اور اس دول کو پھر حوز میں اٹھا جاتا تھا اور حوز ٹوٹ جائے اور پانی بہنے لگے یہ تو بہت بڑا ظلم تھا کسان کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کو اس نے چھونے کی کوشش کی چھونے میں ملیٹ ٹوٹ گئی پانی بہنے لگا اور حضرت ابو ذر دول چھوڑ کے بیٹھ گئے اب اس کو بڑی حیرت کہ حضور کے صحابی ہیں اب بتائیے یہ بجائے ہم سے ملتے جلتے یہ بیٹھ گئے پانی میں کیچڑ میں بیٹھ گئے تو جب اس نے دیکھا کہ بیٹھ گئے ہیں تو اور تیزی سے دوڑا اور تیزی سے بڑا اور تیزی سے جو بڑا تو دوسرے طرف کی منیر بھی ٹوٹ گئے ادھر سے بھی پانی بہنے لگا حضرت ابو ذر نے دکھا رہے یہ تو ایک طرف کا توڑی تھا اس نے دوسرے طرف کا بھی توڑ دیا تو حضرت ابو ذر کو اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر لیٹ گئے اسی پانی کیچل میں لیٹ گئے ابو ذر غور سے سنیے گا بڑا لینڈ مارک واقعہ ہے خود میرے لیے بڑا عجیب ہے اسی لیے آپ کو سنا رہا بیٹھے اور دوبارہ مندھے ٹوٹنے پر لیٹ گئے اتنے میں وہ دونوں بھی آ گیا پیچھے والا اب ان تینوں کو حیرت ہے کہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اس کو کھوچتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ زمین میں بیٹھا کیچل میں بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا اب یہ لوگ سلام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم بہت دور سے چل کے آئے ہیں آپ ہی ابو ذر ہیں آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ سے ہم لوگ ملنے آئے ہیں آپ کو ہم دیکھنے آئے ہیں آپ کو ہم چھونے آئے ہیں حضور آپ زمین میں کیوں بیٹھ گئے ہیں آپ لیٹ کیوں گے کیچل میں آپ کا پورا کپڑا کیچل سے لپت ہو گیا میری سمجھ سے باہر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اتنی دیر میں حضرت ابو ذر نارمل ہوئے ابو ذر غفاری اٹھ کے بیٹھے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں بتایا کہ ہم پہلا جگہ سے آ رہے ہیں کیا مقصد ہے مقصد بتایا اس کے بعد ان تینوں نے پوچھا حضور کیچل میں بیٹھنا اور لیٹنا کیا مقصد ہے کہا جانتے ہو حضور پاک علیہ السلام و تسلیم میرے محبوب نے ہم سے کہا تھا ابو ذر کبھی غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو اے ابو ذر کبھی غصہ آ جائے تو غصے کے عالم میں کیا کروگے اے ابو ذر اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو اے تم میں سے ایک نے میرے قیمتی بھرے ہوئے پانی کے موڈیر توڑ دیا پانی پہنے لگا مجھ کو غصہ آیا تو ہم تم کو دیکھتے کہ اپنے نبی کو دیکھتے کہ نبی نے کہا تھا اگر غصہ آئے ابو ذر تو بیٹھ جایا کرو بیٹھنے میں اگر نبی کو بھول جائیں گے تو کیچل یاد آئے گی نبی یاد رہے گا تو کیچل ہو یا کچھ ہو جب نبی نے کہا ہے کہ غصے کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیٹھ جایا کرو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو تو میں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا لیٹ کیوں گئے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر بیٹھی ہوئی حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جایا کرو ارے تم نے دوسرا مو بھی توڑ دیا تو ہم کو اتنا غصہ آیا کہ کیا کرے نبی یاد آئے کہ نبی نے کہا تھا بیٹھے ہوئی حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جایا یہ ہے صوفی یہ حدیث سناتا بھی ہے اور حدیث پر عمل کر کے دکھاتا بھی ہے اس کو سننا کہیں گے کہ دیکھنا کہیں گے یہ ہے وہ کامیاب صیرت جس نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جس نے دنیا کے پٹل پر اس یونیورس میں ایک ایسی تاریخ لکھ دی جو نہ اس سے پہلے کبھی لکھی گئی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی لکھی جا سکے گی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسے لوگ تیار کیے تھے جن کا کپڑا تو معمولی ہو سکتا تھا جن کی حیثیت تو معمولی لگ سکتی تھی لیکن ان کا بیہیوئر ان کا کریکٹر ان کا کنڈکٹ ان کا اسلوب ان کا اپروچ دنیا میں انوکھا تھا ان کے جیسا آدمی کھوجنے تو نہیں ملے یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے تیار کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے فسٹ ہینڈ اسلام سیکھا تھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے صرف لڑنا سکھا ہے تم نے نبی کو پہچانے ہی نہیں نبی وہ ہے جس نے غصے کو دور کرنا سکھا ہے وہ مشہور واقعہ جس کو آپ نے سنا ہوگا میں اس واقعے کو دور آنگا نہیں کہ حضرت علی ایک یہودی کے سینے پر چڑھ کے اب اس کا دم لیں کہ تب اس کا دم لیں نبی کہ تربیت یافتہ مولا علی ایک دشمن کے کلیجے پر سوار ہیں اب دم لیں کہ تب دم لیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دشمن نے دیکھا کہ اب تو جان جا رہی کریں تو کیا کریں تو اس کو کچھ نہ سو جا تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تھوک دیتے ہیں مولا علی کے شکنجے میں دبا ہوا زمین پر چھٹ پٹاتا ہوا اس نے آخری حربہ استعمال کیا کہ اب تو مرنا تیہ ہے تو مرنے سے پہلے کم سے کم اتنا تو کرنے کہ تھوک دیں تھوکا اس تھوک مو سے نکلے ہی تھا کہ مولا علی اٹھ گئے اٹھ گئے گا چھوڑ دی دنگ و مہوی حیرت اس لئے کہ آج تک ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں کوئی یہاں تک پہنچ جا اور مارے بغیر چھوڑ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ ٹارگٹ تو مارنا ہوتا تھا ہم جس سوسائٹی کے ہیں اس سوسائٹی میں ٹارگٹ دم لینا ہے جان لینا ہے کون مانا ہے باقی چیزیں کوئی مانا نہیں رکھتی ہیں اگر دم نہ لیا تو کیا کیا یہ علی کو کیا ہو گیا ہے کہ بس میری جان جانے میں بس ایک لمحے بھر کی تاخیر تھی یہ علی چھوڑ کے کھڑے ہو گا پوچھا اس نے کہ کیا ہوا علی کیا بات ہے کہنے لگے میں نے تو اس کو پٹکا تھا اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں تو نے دین کے خلاف بات کی تھی اس لئے دین کے حوالے سے تو اس کو پٹکا تھا لیکن جب تو نے تھوکا تو میرے دل نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی نے ہم سے کہا ہے کہ کبھی بھی اپنی لیے کسی کی جان نہ لینا غصے میں جان نہ لینا ایگو کے لئے جان نہ لینا تو میں اٹھ گیا کہ علی سے کہیں یہ پاپ نہ ہو جائے کہ اپنے اہم کے لئے اپنے ایگو کے لئے اپنے غصے کی وجہ سے کسی کی جان لے اور یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے ہم آج اس نبی کو یاد کرنے جمع ہوئے ہیں جس نے دنیا میں رحمت کا ماحول بنایا رحمت کا سبق سکھایا کچھ مزرگوں کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ صوفیاء اکرام کی مثال بھی آپ کے سامنے زندہ ہو جائے حضرت بایزید بستامی زبردست صوفی صوفیوں کے مختدہ صوفیوں کے رہبر و رہنما حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تربیت ہی آفتہ فیض ہی آفتہ بایزید بستامی ان کی زندگی کا ایسا واقعہ جو ان کے وسال کے بعد پیش آیا ہوا یہ کہ جب ان کے انتقال کی خبر پھیلی کہ بایزید بستامی دنیا سے رقصت ہو گئے تو ان کی خانقہ کا آہاتہ آدمی سے بھر گیا ہر درے کے آدمی جمع ہو سب لوگ کہہ رہے تھے بڑا آدمی چلا گیا بڑا بزرگ چلا گیا بڑا اللہ والا چلا گیا اتنے میں لوگوں کی بھیڑ میں نظر آیا کہ ایک یہودی بھی آیا ہویا کسی نے کہا رہے وہ دیکھو وہ وہ کسی نے کہا ہاں یہودی ہے تو کسی نے بتایا کہ بلکل بغل میں مکان ہے خانقہ کے سٹے بغل میں یہودی کا گھر ہے تو کسی نے ہستے ہوئے کہا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا اللہ کا ولی اتنا بڑا عالم ربانی اس کے بغل کے گھر میں رہ کے کمبخت یہودی کا یہودی رہ گیا یہ فکر آج کل بہتوں کو ہوتی ہے بہت جلدی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کا ہم اپنے ہی جیسا بناتے ہیں یہ فکر بہت ہوتی ہے تفصیل کا وقت نہیں ورنہ ہم اسی کو موضوع بنا کے کچھ باتیں آپ سے کہتے ہیں آج صرف واقعہ سناتے ہیں ہس کے جو کہا یہ کوئی یہودی ہے یہ یہودی کا یہودی رہ گیا اور بائیزید مستامی کے بغل میں رہتا ہے یہودی کے کان میں یہ بات پہنچ گئی پہلے تو وہ چپ رہا انہوں نے بار بار جب ٹوکا کہہ رہے دیکھئے بدقسمت کو بائیزید کے بغل میں بھی رہ کے ویسے ہی رہ گیا تو اس نے کہا سنو 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 اگر تم مسلمان ہو تو اس سے اچھے تم یہودی ہیں اور اگر بائیزید مسلمان تھے تو میرے لئے آسان نہیں تھا ویسا مسلمان ہونا بائیزید جیسا مسلمان ہونا میرے لئے آسان نہیں تھا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو تو تم سے اچھا تو ہم خود کو یہودی سمجھتے ہیں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے اور صوفیاء اکرام نے اس حقیقت کو سامنے لانے کی بھر پور کوشش کی ہے اب جن کا نام صوفیاء کی تاریخ میں بڑا اہم ہے وہ ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر یہ ایک بڑا نام ہے اور صوفیاء کی خانقہیں جہاں بھی ہوں چشتی خانقہ ہو سہرہ وردی ہو فردوسی ہو نقش بندی ہو جیسی بھی خانقہ ہو جس سلسلے کی بھی ہو ابو سعید ابو الخیر کا رنگ ہر خانقہ میں پایا جاتا ہے یاد رکھیے بہت کم جانے جانے والے بزرگ ہیں ان کا سلسلہ بھی زیادہ نہیں پھیلا ہے لیکن ان کی پریکٹس جو سرکار دو عالم کی اتباہ میں ہے وہ تقریباً ہر خانقہ میں زندہ ہے اور کوئی بڑا صوفی بغر ان کا نام لیے اپنے لٹریچر کو مکمل نہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر ان سے ایک بار کسی نے کہا کہ آپ کی خانقہ میں کھیلانے کا بہت اعتمام ہوتا ہے جب دیکھو کھانا چلا جب دیکھو لنگر چلا جب دیکھو تندوری روٹی پک رہی ہے دال پک رہی ہے یہ اتنا اسراف آپ کیوں کرتے ہیں اسراف فضل خرچی ان کا مشہور قول ہے لا اسراف کیا بکتے ہو تم فضل خرچی اور نیکی میں بھی کہیں فضل خرچی ہوتی ہے یہ ابو سعید ابو الخیر کا وہ سبق ہے جو سرکارد و عالم کے ذریعے ابو سعید ابو الخیر کے واسطے سے خانقہوں میں پہنچا ہے کہ آج خانقہ ہیں جو کام سب سے زیادہ محنت سے کرتی ہیں وہ ہے کھانا کھیلانا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عرص کا مطلب کیا ہو عرص عرص شیخ العالم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ العالم کے عرص میں اگر بجٹ بنایا جائے پھول کی چادر اتنا روپیہ شربت اتنا روپیہ کپڑے کی چادر اتنا روپیہ بجلی کا خرچ اتنا تو سب سے زیادہ خرچ جس چیز پر عرص میں آئے گا وہ ہوگا لنگ یہ کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے مزرگو دوستو اور عزیزو مجھے یاد آگیا ہلاکو خان ہلاکو خان کے دربار میں ایک دن عجیب منظر تھا بغداد تباہ ہو چکا تھا بے شمار لوگ مارے گئے تھے اس سے بہت کم گرفتار ہوئے تھے زیادہ تو مار ڈالے گئے بڑا خوش قسمت تھا جو پکڑا گیا اور جو پکڑا گیا تھا اس کی بھی گردن مارنے کا انتظار تھا کہ کس دن مارا جائے ہلاکو کے درباری فوجیوں میں ایک آدمی ایسا تھا جو ایک پیر سے مرید تھا اس کو خبر ملی کہ میرے پیر کا بیٹا بھی پکڑا گیا اب اس کو بڑی پریشان کہ یا اللہ پیر کا کچھ حق ہوتا ہے مرید پر ہم کچھ نہ کر سکے تو پیرزادے کو بچا لیتے لیکن بچانے کیسے اگر ہلاکو سے کہیں کہ میرے پیر کا بیٹا ہے تو اس کو کون مطلب پیر سے اور پیرزادے سے وہ تو اور ہرستے میں کہے اچھا پیر کا بیٹا تو رد گردن اڑاؤ اس کی تو پھر کہنے کا کیا فائدہ بہت پریشان پیر کی طرف بھی اس نے رجوع کیا کیا کریں کیا نہ کریں اتنے میں پیشی ہو گئی ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا پیر صاحب کے بیٹے کو کچھ آؤ نہ تاؤ اس کو کیا سوجھی یہ آگے بڑھا آگے بڑھا تو ہلاکو سامنے بہت ذہین آدمی تھا اس نے فورا پوچھا کہ تم اس کو پہچانتے ہو تم آگے بڑھ رہا ہو یقینا اس کو پہچانتے ہو گئی تو اس نے کہا کہ ہاں پہچانتے ہیں کیسے پہچانتے ہو کون ہے اب اس کا جواب سنیے اس اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا اثر ہلاکو نے پوچھا اچھا اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس مزرگو دوستو رزید یہ صوفیہ کی روش اور یہ حضور پاک علیہ السلام کہ اس روش کی نقل ہے جس میں سرکار آئیشہ سے کہتے ہیں اے آئیشہ جب سالن پکایا کرو تھوڑا پانی ملا لیا کرو اور بغل کے گھروں میں بھیج دیا کرو شاید وہاں سالن نہ بنا ہو اور تمہارا بھیجا ہوا سالن ان کے لئے بھی عید کا دن ہو جائے سالن بھیج دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآل اپنے گھر کا کھانا لے کے صفحہ کے چبوترے پر پہنچ جاتے اور کہتے آؤ مل کے کھاؤ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآل کی پکی سچی گہری سنت ہے جو خانقہوں میں اب تک چلی آرہی خانقہوں پوچھا گیا کہ حضور عرص کا مطلب کیا ہے اگر مولویانہ رنگ میرے اوپر غالب ہو ہم کہیں گے قل قرآن خانی یا اگر سما کی مستی سوار ہو تو ہم کہیں گے سما سوز و ساز گرمی دل گرمی قلب جانتے ہیں اُت بزرگ نے کیا جواب دیا عرص کا مطلب ہے کھانا کھلانا باقی سب اس کے احتمام کے لئے کھانے کا حسن ہے کھل پڑ دیا گیا دعا کر دیا گیا مجل سے سما ہو گئی سب اس لئے ہے کہ بغیر نام پوچھے بھر پھٹ ٹھلائے جائے تم کون ہو اس سے کوئی مطلب نہیں خانقہ شیخ العالم میں آگئے ہو بٹھو کھالو کھا کے جا کھا کے جا بزرگو دوستو اور عزیب غریب نواز تک بات پہنچ گئی یہ چشتی خانقہ ہے اور شاید آپ کو اس حوالے سے نہ معلوم ہو آپ میں سے اکثر لوگ ردولی کے ہیں کچھ باہر سے چل کے آئے ہیں عموما قریب والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ چاروں طرف سے حاجی کعوے کو جو روز مکہ دیکھتا ہر وقت مکہ دیکھتا ہر وقت کعبہ دیکھتا وہ کیا جانے اس کے بارے میں جو کبھی ایک بار پہنچا ہے اور دوبارہ آنے کی امید بھی نہیں ہے وہ کونہ کونہ پوچھے جائے کونہ کونہ چاٹے جائے کونہ کونہ لپیٹے جائے بھلا اس چشتیا کی سب سے قدیم آباد خانقہ ہے خانقہ ہیں اس سے پہلے اور قدیم بھی تھیں خود حضرت کے شیخ کی خانقہ شیخ جلال الدین کبیر الولیاء پانی پتی کی خانقہ حضرت شیخ شمش الدین ترک پانی پتی کی خانقہ حضرت سیدنا علیہ الدین علی احمد سابر کلیری کی خانقہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقہ خانجہ قطب کی خانقہ غریب نواز کی خانقہ لیکن آج کہیں خانقہ نہیں ہے سب درگاہ ہے ادھر جائیے تو حضرت نظام الدین علیاء کی خانقہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی خانقہ اخی سرات کی خانقہ علاؤ الحق پنوی کی خانقہ نور خد عالم پنوی کی خانقہ ان میں سے کون خانقہ آباد ہے تو چشتی سلسلے کی سب سے پرانی آباد خانقہ میں آپ بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہو مسلسل تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہاں سجادہ نشینی قائم ہے اس خانقہ میں آپ بیٹھ گریب نواز میں کیا سیرت کا کون سبق سکھا دیا جی گریب نواز نے وہ کام کر دیا کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا جو گریب نواز کا نشان قدم دیکھتا ہوا ہندوستان کے طرف نہ بڑھ گیا خاجہ موہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا صرف ایک قول سنائیں گے میں اکثر سناتا ہوں یاد رکھیے گا ہمارے لیے ہم صوفیاء کرام کے غلاموں کے لیے غریب نواز کا نام امام بخاری سے کم نہیں ہے امام مسلم سے کم نہیں ہے امام ابو حنیفہ سے کم نہیں ہے امام شافعی سے کم نہیں ہے امام ماتوریدی سے کم نہیں ہے ہمارے لیے غریب نواز وہی ہیں جو دوسرے کسی فن کے امام ہوں ہیں میرے لیے غریب نواز بھی امام ہیں غریب نواز فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تین صفت نہ پیدا ہو تین صفت وہ تین صفت کون سی ہے پیلی صفت سورج کی کہ سورج جب آسمان میں نکلتا ہے تو آج تک اس نے مذہب نہیں پوچھا ہندو ہو کہ مسلمان ہو بولو تب روشنی دیں گے مسلک بھی نہیں پوچھا تنہ ٹن ہو تو سورج کی روشنی لو ورنہ جاؤ گمراہی یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم آستک ہو کے ناستک ہو خدا کو مانتے بھی ہو کے نہیں مانتے ہو منکر خدا ہو کہ قائل خدا ہو پہلے بتاؤ تب روشنی دیں گے جی نہیں سورج کا کام ہے کہ نکلا دنیا روشن ہو گئی اچھا بھی روشن ہو گیا برا بھی روشن اگر جاڑا ہے تو سب اس کے گرمی کے امیدوار ہے اور وہ سب کو گرمی دینے کو تیار ہے غریب نواز کہتے ہیں جب تک کسی کے اندر آفتاب جیسی صفت آفتاب جیسا گن سورج جیسا تیج نہیں پیدا ہو جاتا سورج کی وششتہ نہیں پیدا ہو جاتی وہ ولی بننے کی ایک شڑی بھی نہیں چاہو سکتا فرمایا دوسری صفت یہ کہ جب تک تم نے دریا دیکھی دریا جب بہتی ہے ابھی میں آ رہا تھا تو لدولی کے پاس ایک نہر کے پاس میں گزرا تو دیکھا کہ بڑی بھیڑ لگی وی اور ہر آدمی نہر کو کھوج رہا نہر میں کچھ دیکھ رہا میرے ساتھی حضرت نے جن کو بھیجا تھا لانے کے لیے انہوں نے کسی کو ٹیلی پون کیا کہ تم کو بھی دیکھا نہر کے کنارے کیا دیکھ رہے اس نے کہا کہ نہر میں کچھ بہکے آ رہا تھا اسی کو سب لوگ دیکھ رہے دیکھنے دیکھنے کے درشتی کون میں بھی بہت انتر ہیں کیا بہرہ اس کو دنیا دیکھ رہی سوفی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس دریا کو جس نے بہایا ہے اس نہر کو جس نے بہایا ہے اس سے کہا ہے کہ خابردار کسی کو پانی دیتے ہوئے تم نے مذہب پوچھا ہو مسلق پوچھا ہو تمہارا کام پانی دینا خدا کو مانے یا نہ مانے تم پانی دیے جاؤ پانی دیے جاؤ جس کے اندر یہ دوسری صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ ولی ہونے کی دو سیوڑی تیہ کر جاتا اور تیسری مثال غریب نواز جاتی کہ جس پر تم بیٹھے ہو اور میں کھڑا ہوں یہ زمین ہے اس زمین نے بھی آج تک کسی سے کسی کا عقیدہ کسی کا مذہب کسی کا مسلک کسی کا رنگ کسی کی بھاشا کسی کی جات نہیں پوچھی کہ تم کس جات کے ہو گئی اس کا کام ہے سب کو اپنے کلیجے پر اٹھائے رکھنا اور یہ دھرتی سب کا بوجھ ڈھو رہی ہے جس کے اندر یہ تیسری صفت پیدا ہو جائے وہ ولی ہونے کی تین سیڑی تہتر جاتا ہے یہ کیا ہے یہ سرکار دو عالم کی وہ سیرت ہے جو کچھ لوگوں نے بھولا دیا ہے یہ ومار صلی اللہ کا ترجمہ ہے تفسیر ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کیا کہا ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو چاہیے کہ غریب نواز کا یہ قول پڑھ لیں تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گئے کہ نبی کیسے رحمت ہے یہ شیخ احمد عبدالحق شیخ العالم یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان کو لٹائے ہی اس لئے گیا ہے کہ تم سرکار دو عالم کے آٹھ سو برس کے بعد سرکار کے رحمت اللی العالمینی کی گواہی جھٹاؤ تمہارا کام اتنی سا ہے تم ایویڈنس کلیک کروگے اپنے کریکٹر سے اپنے کردار رحمت کا یہ عالم ہے تو رحمت اللہ عالمینی کیا ہو ہے نا جو چلا رہا چلا رہا بیمار ہے کوئی بے روزگار ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی اس کی ایک ہی پہچانے کو بیمار ہے بے اولاد ہے بے روزگار ہے اس سے دھرم نہیں پوچھا جائے گا مسلق نہیں پوچھا جائے گی یہی تو ہے سورج اور دریا اور زمین یہ غریب نواز اتنی بڑی بات انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دی مجھے بابا فرید بھی یاد آئے جو سابری سلسلے کے اور نظامی سلسلے کے یکسان جد عالی ہیں دونوں کا منبع وہی ہیں دو دھارہ پوٹی ایک کا نظامی دھارہ دوسرے کا نام سابری دھارہ دونوں کا منبع سنگم کہا ہے بابا فرید الدین مسود گنج شکر سبحان اللہ کیا ذات ہے وہ کیا بات ہے واللہ میں نے ایک رات حضرت کے روزے پر گزاری ہے پوری رات میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ذات سمجھنے کے لائق ہو جائے اتنا بلند اور عرف آد کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا ہونا بھی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ آنے دین بھلا ان کے پاس میرے جیسا گنہگار اور حقیر جائے اور یہ توجہ کریں بڑے بزرگ ہیں بڑے اللہ والے اور بڑے لوگوں کے پاس معمولی آدمی کا گزر کہ آئیے بابا فرید گنج شکر کیا چلتے ہیں بابا فرید گنج شکر کو ہانسی میں دل گھبر آیا دل دور سے دھڑکا ایک عجیب پریشانی سی محسوس ہوئی جس کو صوفی کے زبان میں کہتے ہیں ان قبض قبض کی قیفیت ہوئی قبض کہتے ہیں کسی کمرے میں آپ کو بند کر دیا جائے پنکھے کو آف کر دیا جائے لائن کٹ دیا جائے اور ایک سراخ نہ چھوڑا جائے تھوڑی دیر کے بعد آپ دروازہ پیٹنے لگے گا دم گھوٹ رہا بھائی نکالو باہر کیا کر رہے دم لو اسی کو عام بول چالتی بھاشا میں قبض کہتے ہیں اور اسی کمرے میں پنکھا چلا دیا جائے اسی لگا دیا جائے تو پھر آپ کا قبض بست میں بدل جائے گا اور آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور آپ کا جی چاہے گا کوئی نہ آتا اور ہم آرام سے سوتے یہ قبض یہ بست اس کو کہتے ہیں انقباز اور اس کو کہتے ہیں ان شراح بابا فرید کو لگا کہ دم دھوک جائے کیا ہو رہا کیا بات ہے ایسا تو ہوسا نہیں تھا ایک پیک دل ٹھنکا پیر کے رہتے ہو ایسا ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا پیر تو وہ ہوا ہے جو ہر وقت مرید کے چہرے پر اپنی مہربانی کا پنکھا جھلتا رہتا جب مرید کو محسوس ہو کہ زمانے کی گرمی ستا رہی ہے پیر کا پنکھا اس کے مو پر جھلانے لگتا کیا بات ہے کہ اتنی پریشانی محسوس ہو جی چاہا کہ لکھنا نہیں چلو دلی دلی بڑے کسی کو خبر بھی نہ کر سکتے رات تھی رات ہی میں نکلے کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم چلتے 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 دلی پہنچے دلی پہنچے تو دیکھا کہ عجیب خلف چار ہے اپنا دل بھی دکھا ہوا دنیا کو دکھی دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا بڑھتے گئے بڑھتے گئے پیر کے دل بہتے پہنچے تو دیکھا کہ بڑا ہنگامہ خاجہ خطب رخصت ہوگئے اسی کا انقباز اسی کا درد اندر گھوسے خانقہ میں گھوسے تو کسی نے پچانا شیخ تمہارے بارے پہ کہا شیخ نے تمہارے بارے پہ تو کہا شیخ وسیعت کر گئے تمہارے بارے بارے سب لوگ فرید آگے مسود آگے مسود آگے چلو چلو سب لوگ لے گئے بیٹھایا گیا اس کے بعد کہا گیا پیر نے آپ ہی گدی پہ بیٹھنے ہو کہا یہ پیر کی پگڑی ہے یہ پیر خانقہ سے باہر نہیں نکل سکتے بابا فرید خاجہ قطب کے جانشین ہو گئے تین دن کے بعد بابا فرید کو تھوڑی سی محلق ملی تو خانقہ سے باہر نکلے گیٹ کے پاس پہنچے ہی تھے کہ عجیب واقعہ ہو گئے جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے ایک ننگ دھڑنگ لگوٹی باندے ہوئے ایک کالا کلوٹا آدمی تراک سے پیر پگیرا دھڑام سے پیر پگیرا سب لوگ دوڑے ہٹو 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 ہٹی کون ہے کون ہے کون ہٹا 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 وہ جو پیر پگیرا تو بابا فرید نے اس کو خور سے دیکھا ہر بڑا کو اٹھایا اور اس کا نام لیا اس کا نام تاریخ و مہلہ گلگ طریقے سے آیا نرسنگا نرنگا ایسا نام ہے جو بلکل قبائلی ٹرائبلز نہ پہچانا جانے والا نہ قابل تذکرہ شخص کوئی دہاتی بہت دہاتی بھچر جس کی کوئی گرتی نہ ہو آج کے زمانے میں جس کو جس کے پاس لال کارڈ پیلا کارڈ ہرا کارڈ کوئی نہ ہو اس کو بابا فرید نے دیکھا اٹھایا نرسنگا تو کب آیا نرسنگا کہتا حضور آپ تو بینہ کہے چلے آئے ہم پر تو قیامت ٹھوٹ گئی آپ کو بینہ دیکھے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا میں نے سوچا کہ آپ کہاں گئے ہو سوچا کہیں پیر کیا تو نہیں چلے آیا میں تین دن سے آیا ہوں یہاں اندر کوئی جانے ہی نہیں دیتا یہ گوار اندر جا کے کیا کرے گا یہ دہاتی اندر جا کے کیا کرے گا یہ مردود لنگتا اندر جا کے کیا کرے گا بابا فرید نے اس کو غور سے دیکھا اور پیچھے گھوم کے شیخ کی خانقہ کو دیکھا اور کہا جہاں نرسنگا کے لئے جگہ نہ ہو بزرگو دوستو رضی یہ ہے صوفی صوفی جماعت کے چکر میں نہیں رہتا وہ فرد پر دھیان دیتا ہے ساری دنیا جماعت کھوچتی دھیڑ کھوچتی ہے شیخ کامل وہ ہے جو ہر فرد پر نظر رکھتا ہے جو فرد اس سے وابستہ ہے وہ اس کا ہے اور وہ اس کے لیے ہے اور وہ اس کے لیے ہے چشتی سلسلے کی تعلیم وہ نرسنگا کے ساتھ جو کچھ بابا فرید نے کیا آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ آج ملک بانٹنے والے پولیٹیکل باؤنڈری بانٹنے والے اپنا لگایا ہوا کھیت نہیں کٹ گئے کسی اور کا لگا ہوا کھیت کٹ گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابا فرید نے اتنی محنت کی تھی ان کی محبت ان کا برطاؤ ان کا سلوک ان کی خدمت ان کی سیوہ اور ان کا خلوس یہ کام پورا فرنٹیر جتنا سردی علاقہ ہے اس میں بابا فرید کی وجہ سے اسلام اور سلسل چشتیہ کا فیضان گہری خدمات ہیں بنیادی خدمات اتنی گہری خدمات کہ گرو گرنٹ تک میں ان کا کلام آج بھی اسی عزت کے ساتھ پڑھائے جا رہا تو یہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی جو اس خانقہ کی بنیاد ہیں اب آخیر میں دو تین جملے چشتی سابری سلسلے کے سلسلے میں بھی سن لیجئے حضرت کا جو علم ہے حضرت کا جو تقوی ہے اور حضرت کا جو تفاقو ہے یہ جس ساتھ سے ظاہر ہوا اس کا نام ہے شایق عبدال قدوس گنگوہی جن کا نام لیے بغیر چشتیہ سلسلے کی تاریخ نام مکمل ہے اتنا بڑا علم کہ ان کے پہلے جو تصنیف اور تعلیف کا معاملہ نہیں رہا تھا اس سب کمی کو عبدال قدوس گنگوہی نے اکیلے پورا کر ادھر عبدال قدوس گنگوہی ادھر نظامی سلسلے میں گیسو دراز ان دونوں نے چشتیہ سلسلے کے خزانے کو کتاب لٹریچر تصوف ملفوظات سے بھر دیا یہ بھی یاد رہے کہ چشتی کی حفاظت میں کوئی کسر چھوڑی عبدال قدوس گنگوہی رحمت اللہ کے مکاتیب اگر آپ ملازہ کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نے بگڑتے ہوئے زمانے پر تنقید کرنے میں کبھی اپنے قلم کو روکا نہیں جہاں کچھ گڑور دیکھا عالم میں گڑور دیکھا اور حضرت عبدال قدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا صرف ایک مثال ان کی سنا دیں کہ کیسے ان لوگوں نے سیرت کی حفاظت کی ہے حضرت کے ایک مرید تھے ان کا نام تھا شایخ خضر شایخ خضر ان کے ایک مرید ان کے بارے میں کسی نے حضرت کو بتایا کہ شایخ خضر رات تو بغیر وضو کے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے یہ بھی بتایا کہ خضر کہتے ہیں کہ نبی کے لیے اس کا سونا ناقض وضو نہیں ہوتا یعنی یاد رکھئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے انبیاء کی تخصیص ہے کہ انبیاء علیہم الصلاة والتسلیم اگر ناقض وضو نہیں ہے یہ نبی اور غیر نبی کا بنیادی فرق ہے کہ ہم میں سے کوئی ذرا سا کروٹ لے اور آنکھ لگی نہیں کہ وضو ٹوٹا نبی کا سونا وضو نہیں ٹوٹا نبی کا خضر کہتے ہیں عبدال قدوس گنگوہی کے مرید کہ ولی بھی نبی کا پرتو ہوتا تو جب ولی کا وضو بھی اسی طرح نہیں ٹوٹتا جیسے نبی کا نہیں ٹوٹتا عبدال قدوس گنگوہی کو معلوم ہوا انہوں نے خط لکھا خضر کو یہ بات صحیح ہے کہ ولی نبی کا پرتو ہوتا ہے یہ بات درست ہے کہ جو صفت نبی میں پائی جاتی ہے اس کا اشر اشیر اس کا ذرہ اس کا قطرہ ولی میں پائے جاتا ہے لیکن وہ نبی کی تخصیص ہے تم کو چاہیے کہ جب نین ٹوٹے وضو کیا کرو بغر وضو کے نماز نہیں پڑھا کرو اس لیے کہ تم کو صرف ولی کی تخصیص نہیں دکھانی ہے نبی کی پیروی بھی دکھانی ہے تو تم پیروی دکھائے کرو خصوصیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سابریہ سلسلے کی تعلیم اور یہ سابریہ سلسلے کا مزاج کہ ایک سابری بزرگ بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کس طرح حفاظت فرما رہے ہیں صرف تعریف مقصود نہیں ہے صرف اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ صیرت اور شریعت کی حفاظت بھی صوفیہ نے کس قدر کی ہے اب ایک لینڈ مارک واقعہ اور سن لیجے جس سے سمجھ میں آئے کہ صوفیہ کے طریقہ کار کے آؤ بات خطر میں اختتام تک لے آیا ہوں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحیی منیری آپ سنے ہوں کہ بحار کے ایک بزرگ ہیں لیکن آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے انوار الویون میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت شیخ العالم خود بحار گئے اور بحار جا کر بحار کے آستانے پر حاضری دی بحار کے اس وقت کے صوفیوں پر بھی نظر ڈالی بنگال تک گئے حضرت کتنا لمبا سفر تحقیہ انوار الویون سے پتا چلتا ہے افسوس یہ ہے کہ انوار الویون میں بحار کا تذکرہ کئی بار آیا لیکن تفصیل نہیں آئی کاش تفصیل بھی آ جاتی تو بڑا قیمتی انفارمیشن ہم یا شیخ جمال الدین گوجری دونوں ایک ہی شیخ جمال اور حضرت شیخ العالم دونوں میں بے پناہ دوستی ہے بے پناہ قرابت ہے مبدت ہے یگانگت ہے برابر کا ساتھ ہے آپ انوار الویون الٹتے جائیے گا تو کئی مجلسوں میں حضرت کے ساتھ جمال الدین گوجری نظر آ جائیں جو مولانا مرفر بلخی کے خلیفہ ہیں اور وہ مقدوم جہاں کے خلیفہ ہیں اور حضرت سے کبھی پوچھا بھی جاتا تھا کہ آپ کی نگاہ میں ہندوستان تو کبھی کبھی حضرت کہتے تھے کہ ہم کوئی نظر نہیں آیا سوائے ایک قاضی بچے کے یعنی جمال الدین گوجری کے یعنی حضرت کے نگاہ میں اگر کسی کی کوئی اہمیت تھی تو وہ بھی جمال الدین گوجری تھے کوئی دوسرا نہ تھا یہ فردوسی اور چشتی سلسلے کا میل فردوسی اور چشتی میں کیا تعلق ہے اور دونوں جمال الدین گوجری چشتی نہیں ہے اور شاق العالم فردوسی نہیں ہے فردوسی نہ ہو کے چشتی نہ ہو کے دونوں کے درمیان کی محبت یہ بتا رہی ہے کہ یہ واحد اسکول آف تھاؤٹ ہے یہ واحد مکتبہ فکر ہے جہاں اگر سلسلہ بدل جائے تب بھی مخاسمت نہیں ہوتی جنگ نہیں ہوتی جگڑا نہیں ہوتا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ محبت کے پیدا ہونے کے لیے سلسلے کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں یہ چشتی اور فردوسی سلسلے کا میل کہتے ہیں کہ مخدوم جہاں شرف دن یا منیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خانقہ میں دن کے وقت سب لوگ روزہ تھے اکثر خانقہوں میں روزہ ہوتا ہے اکثر بزرگان دین روزے کی کسرت کراتے ہیں اس کی بھی دو وجہ ہے ایک وجہ تو انسانی ہے کہ جب تک آدمی بھوکا نہیں رہے گا بھوکے کو کیا سمجھے گا بھوکے کو سمجھنے کے لیے بھوک ضروری ہے تو اس کی عادت کا خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ دوستی ہوگی نہیں کسی کو کوئی چیز ناپسند ہو اور ہم اس کا خیال ہی نہ کریں تو دوستی کے وجہ ایک دن دشمنی پیدا ہو جائے دو لوگوں میں دوستی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں کوئی چیز قومن پائی جاتی ہے تو اگر اللہ سے دوستی اختیار کرنی ہے تو اللہ کے رنگ گھنگ کو اختیار کرو یہی دوستی کا سب سے اندہ طریقہ ہے یہ صوفیہ کا بنیادی اصول ہے اور ہر سلسلے کا اصول ہے جو اس کو نہیں سمجھ سکا وہ کچھ نہ سمجھ سکا تو صوفی روزہ زیادہ اسی لئے رکھواتا ہے کہ جس سے دوستی ہونی ہے وہ تو کھاتا ہی پیتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو کھاتا پیتا نہیں اور کھاتے پیتے آدمی کی دوستی ہو جائے تو ہر وقت کھانا پینا کھانا پینا این القزات میں ایک جگہ لکھا ہے اللہ ان کی جان پر احمد فرما ہے کہ یہاں بھی کھانا پینا جنت میں کھانا یا اللہ یا بھی کھانا پینا وہ بھی کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا اور دوستی اس سے جس کو نہ کھانا ہے نہ پینا اسی لئے کسرت سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ دوستی کی راہ ہموار ہو کہ وہ بھی کھاتا نہیں ہم بھی کھاتے نہیں اور سنو میں نے جو کھلانے کی بات کہی ہے یہ بھی اللہ کھاتا نہیں کھلاتا اسی لئے صوفی خانقہوں میں کھلاتا کھاتا کم مزرگو دوستو رزیدو مقدوم جہاں کی خانقہ میں دن کے وقت خانقہ لگی ہوئی روزہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ذکر اسکار جاری ہے ملفوظ پڑھا جا رہا ہے گفتگو موڑیا کون ہے یہ تو غیر مسلم لگتی مسلمان نہیں ہیں کائکو آئی آگے بڑی حضرت کے پاس آئی حضرت کے پاس آکے کہنے لگی بابا منت مانا تھا من و کامنا تھی کہ میری مراد پوری ہو جائے گی تو اپنے ہاتھ سے کچھ پکھا ویں گے اور لے کے آویں گے اور اپنے ہاتھ سے بابا کو کھلا گے میری مراد پوری ہو گئی ہے بابا مو کھولو نہ تاکہ ہم کچھ کھلا دیں مریدوں کے چہرے پر مریدوں میں کون تھے سب عالی تعلیم والے یا تو عالم ہو گئے تھے یا عالم ہو رہے مفتی تھے قاضی تھے سب بیٹھے حضرت مخدوم جہاں نے ایک لمحے کو تعمل کیا ایک نظر ڈالی کہ مدرسے سے پڑھا ہوا سب آیا ہے خان قا کو سمجھے گا تب نہ کام چلے گا ایک نظر ڈال لیا تو حضرت نے مو کھوز دیا اللہ مائی کھلا دیا بڑھی آگے بڑھی کھاپتے ہوئے ہاتھ سے اس نے لقمہ بنایا حضرت کے مو میں دیا حضرت کو کھاتے ہوئے اسے دیکھا دھن مہراد کہتی ہوئی لوٹ گئی جب وہ لوٹ گئی تو عالمیت کے طلبہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہی خطرناکی ان کی عالم ہو کے اور خطرناک ہو جاتی فتوہ دینے کی رکھ پھڑکنے لگتی ہے اور فتوے کی رکھ اگر پھڑکی تو ارے باپ اللہ کی پناہ فتوہ ترہت سب نے کہا کہ حضرت یہ بھری تو بھری میں آپ نے روزہ کیسے توڑ دیا یہ روزہ توڑ دیا ارے باپ روزہ توڑ دیا حضرت مخدوم جہاں نے پڑے اتمنان کے ساتھ فرمایا ہاں روزہ توڑ دیا اس لیے کہ روزہ توڑنے کی قضا ہے جس شریعت کو آپ نے پڑھا ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی قضا کا طریقہ بتایا ہوا ہے کفارہ بھی بتا ہوا ہے اگر آپ کا قضا سے دل نہ بھرے تو کفارہ کر لیے لیکن سنیے کسی کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے اس لیے میں نے دل توڑنا گوارہ نہیں کیا روزہ دوڑنا گوارہ کر لیا یہ خانقا اور یہ حضور صلی اللہ علی وسلم کی سنت آپ کہ یہ مقدم صاحب کا واقعہ سنایا سنت حدیث میں میں نے تین روایت پڑھی ہے کہ سرکار دوالم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تم روزہ ہو اور تمہارا بھائی تمہارے لئے کچھ کھلانا چاہتا ہے تو کھانا لو بعد میں قضا کر لو وہ لے کے آیا تم بزرگو دوستو اور عزیز بات ختم لیکن بات ختم کرنے سے پہلے اتنا کہ دوں صوفی فتوہ دینے سے بہت بچتا ہے اس کے کیا مطلب فتوہ کو گناہ سمجھ نہیں اس کا فتوہ کے ساتھ ایٹیچوٹ بلکل الگ ہے وہ جان لیجیو بات ختم سارا فتوہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے اور جب یہ فتوہ اپنے کے لیے ہو جائے تو آدمی صوفی ہو جاتا ہے یہ جو انگلی ہے یہ ہمیشہ ایسے اٹھتی رہتی ہے اسی کو اسی کو آواز جب نکلے لگے تو اس کو فتوہ کہتا زبان نے حال سے انگلی اگر بات کرنے لگے تو یہ فتوہ ہے لیکن یہ انگلی اگر گھوم کے ایسے ہو جائے تو یہ صوفی کا فتوہ ہے جو وہ اپنے لئے دیتا ہے حضرت مخدوم جہان نے ایک جگہ فرمایا ہے جب تک کوئی اپنی نگاہ میں نہیں گر جاتا اللہ کی بارگاہ میں بھی اٹھایا نہیں جاتا وہ صوفی ہوئی نہیں سکتا جو کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے صوفی وہ ہے جس کو ہر آدمی اپنے سے بہتر نظر آئے کی تو ہم سے اچھا ہے ہم سے بہتر ہے زنون یاد آئے ہا زنون اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے زنون چشتی فردوسی سہرہ وردی نقش مندی زاہدی قادری سارے سلسلے کے مقتدع جس سلسلے میں ان کا نام لے لیجئے نگاہ عقیدت جھگ جائے زنون مصری کو کسی نے پکڑا کہا سنو سنو تم سے ایک بات پوچھنی تھی کام سے پوچھے کیا کرو کہنا آپ ہی سے پوچھ نہیں پوچھو اگر سمجھتے ہو کہ پوچھ سکتے ہو تو پوچھو یہ بتاؤ زنون سب سے بڑا عقل مند کون ہے سب سے بڑا دانشور کون ہے بددی جی کون ہے زنون نے بڑے اتمنان سے کہا میں ہوں سب سے بڑا دانشور میں سب سے بڑا عقل مند بددی جی بھی میں ہوں پوچھنے والے کو بھی ہسی آگئے اچھا آپ ہی ہیں سب سے عقل مند تو اس نے مزاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرا سوال جڑ دیا اور کہا اچھا سب سے بڑے عقل مند سے ملاقات ہو گئی یہ بھی بتاتے سب سے بڑا بے وقوف کون ہے زنون نے بڑے بڑے عقل مند ہمیں اس کے بات کہتے ہو کہ سب سے بڑے بے وقوف ہمیں یہ کیا بات ہوئی سمجھاؤ زنون نے کہا سمجھنا چاہتے ہاں سمجھاؤ تو پوچھ تو رہے بتاؤ نہ کہا دیکھو سب سے بڑا عقل مند میں ہوں اس لیے کہ میرا کوئی گناہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں اس سے بڑا عقل مند کون ہے جو اپنے گناہ کو پہچانتا ہو اپنی غلطیوں کو جانتا ہو اپنے لباس پر لگے ہوئے دھبوں کو پہچانتا ہو اس سے بڑا عقل مند کون ہے پتا چلا کہ شریعت اسلامی کے صوفزم عقل مندی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی غلطی کو پہچان جائے تو وہ سب سے بڑا عقل مند ہے بات نہیں سمجھ میں آئی کہیے کہ قرآن حدیث چھوڑ کے اس اب کیا سناتے ہیں شیطان کو یقین نہیں تھا کہ ہم سے بڑا کوئی عقل مند ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اٹھے رہا عقل مند تو ہم ہے تو اللہ نے کہا فیصلہ ہو جائے کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے نکل جائے یہاں سے باہر نکل قیامت تک کے لئے تجھ پر میری لانت ہے باہر نکل آج تک شیطان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی توجہ چاہتا ہوں کب نکالا گیا آج بھی شیطان کبھی کبھی پوچھتا ہے اللہ نہ کہ ملاقات ہو لیکن اگر ملاقات ہو جائے تو یاد رکھئے گا جو آپ سے پوچھے کہ میری غلطی کیا ہے تم بتا دو اس کے مطلب وہ شیطان ہے اس کو آج تک اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ اور جس کو جانتے ہیں گے ہوں کھاتے ہی غلطی کا احساس ہو گیا اس کا نام سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور ان کا قول قرآن میں نقل ہوا ربنا ظلم نا ان پکھنا وَإِن لم تغفر لنا وَترحنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاصرین جس کو اپنی غلطی کی شناخت ہو جائے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے پوچھنے والے نے پوچھا اور بے وقوف کہا ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تمہارے کپڑے پر کتنا دا ہے تمہارا قصور ہم کیا جانے تمہاری غلطیاں ہم جائے آدمی اور دوسرے کی غلطی نہ پہچانے یہی سب سے بڑی عقل مندی اور بے وقوفی کی علامت ہے صوفی کہتے ہی ہیں سب سے بڑے عقل مند کو اور سب سے بڑے بے وقوف کو وہ فتوہ لگائے گا تو اپنے ہی اوپر لگائے گا وہ دوسرے پر لگائی نہیں سکتا اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آج دنیا کو اس ایٹمی دور میں سایہ دامن مصطفیٰ چاہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج پوری دنیا کو بلا رہی اپنی طرف ادھر آ بات ختم کرتے ہوئے اور رخصت ہوتے ہوئے اتنا بتا دوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے یا آپ سنیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جہاں دیکھو وہیں مارو نون بلیورز کو کافر کو جہاں دیکھو وہیں مار آپ نے سنیے کہ چھپیس آیتیں ایسی ہیں جو دنیا میں امن کو درہم برہم کیے ہوں کہنے والے نے کہا آپ ہی کہ یو پی کا ہے نا اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف قرآن میں نہیں ہے دنیا کے ہر قانون میں یہ شک موجود ہے دنیا کا کوئی قانون مکمل ہوئی نہیں سکتا جس میں یہ بات نہ لکھی ہو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شہر میں کرفیو لگ جائے تو وہاں مائک سے اعلان کیا جاتا ہے اخبار میں اشتہار نکالا جاتا ہے خبردار کوئی باہر نہ نکلے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی یہ قرآن ہے کہ بھارت کا قانون ہے بھارت کے قانون میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ نہیں مجسٹیٹ کو پاور دیا جاتا ہے کہ نہیں مجسٹیٹ صاحب جائیے کرفیو لگائیے اور کہیے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ ایسا قانون جی یہ قانون دنیا کے ہر قانون میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ تبی ہوتا ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور جب یہ صورتحال نہیں ہے تو کون ایسا کر دے گا کیوں کر دے گا کیسے کر دے گا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن قانون کی بھی کتاب ہے اس میں وہ قانون بھی لکھا گیا ہے جس کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے جیسے تمہارے آپ پڑتی ہے مارش اللہ لگا کے کرتی لگا کے یہی ضرورت قرآن میں بھی لکھ دی گئی ہے قرآن کو یہ کہنا کہ مارک سکھاتی ہے کبھی نہیں سکھاتی قرآن نے تو یہ کہا ہے من قتل نفس بغیر نفس اور فساد فی الارض فکعن ما قتل الناس جمیع دنیا میں کوئی جوڑ نہیں ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جس نے کسی کو بلا قصور مار ڈالا یا مارنے کی فضاء بنائی فساد پیدا کیا کہ کوئی کسی کو مار ڈالے اس نے ایک ادنی کو نہیں مار اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا یہ کون کہ رہا یہ اللہ کہ رہا کہ رہا قرآن میں یہ سوچ گیا اور یہ نہ سوچ جا اس کے مطلب تمہاری ایک آنکھ گڑھ بڑھ ہے اور ایک آنکھ میں جیدر دیکھنا چاہیے ادھر نہیں دیکھ پا یہ ویزن کی بھی غلطی ہے کالے دیدے والے کو بھی دکھاؤ اجلے دیدے والے کو بھی دکھاؤ شاید ٹھیک ہو جا ہم کو تو لگتا نہیں کہ ٹھیک ہو بزرگو دوستو اور عزیز ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاکیزہ مہینے میں خان قاہر شیخ العالم میں جمع ہو ہیں اور آج ایک پیغام لے کے ہم جا رہے ہیں کہ ہم رحمت کے پیغمبر کے غلام ہیں امتی ہیں ہمارا کام دنیا کو رحمت دینا ہے تو رحمت دنیا کو دینے والا پہلے گھر تو شروع کرے اپنے بال بچے اپنی بیوی اپنا معاشرہ اپنا پڑوسی ان پر آپ رحمت بنیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اچھے تعلقات بنائیے یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے اور صوفیاء کرام کی خدمت میں آنے والا اچھا بھائی بنتا تھا اچھا پڑوسی بنتا تھا اچھا شوہر بنتا تھا اچھا کفیل بنتا تھا اس لیے بننا اور دنیا میں محبت کا بھاؤ پھیلانا دنیا میں محبت کا انداز پیدا کرنا یہی سرکار دو عالم کے دین کی بنیادی دعوت ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور خان قاہ شیخ العالم کہ اس لیکچر کا نتیجہ یہ ہو کہ سرکار دو عالم کی طرف ہماری توجہ اتباع کے حوالے سے پیروی کے حوالے سے اور صحیح صحیح پیروی کے حوالے سے ہم وار ہو اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم کی سچی پکی امت بنائے کامیاب بنائے بامراد بنائے سہنے والا بنائے صبر کرنے والا بنائے معاف کرنے والا بنائے بدلہ لینے والا نہ بنائے غصہ اتارنے والا نہ بنائے بلکہ غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ بیٹھا بیٹھا